اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ میکروسوپ ورڈ میں ٹیکسٹ فارمیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے میکروسوپ ورڈ کے اندر جو مین کانٹنٹ ہوتا ہے جو مین ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور فارمیٹنگ سے کیا مراد ہے یہاں پہ کہ ٹیکسٹ کا اگر آپ کلر چینج کرتے ہیں یا آپ اس کو بولڈ میں کنورٹ کرتے ہیں یا ٹیلیک یا انڈر لائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکسٹ کا فونٹ سٹائل چینج کر رہے ہیں اور ٹیکسٹ کا سائز چینج کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں آ جاتی ہیں تو جب کبھی بھی آپ میکروسوپ ورڈ میں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ رہے ہو تو اس ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ سیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ہوم ٹیپ پہ ایک گروپ موجود ہے پورا فونٹ کا جس کے اندر یہ تمام سیٹنگز دی گئی ہیں آج ہم یہاں پہ ایک ٹیکسٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ ہم نے لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہیڈنگ ہے اور یہ اس کے نیچے اس کی انفرمیشن موجود ہے اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر اگلی انفرمیشن اس کے نیچے آ جاتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو آپ کے پاس ایک ہیڈنگ ہے اور دوسری ہیڈنگ ہے دونوں کی فارمیٹنگ تقریباً سیم ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک حصے کی فارمیٹنگ چینج کریں تو آپ کس طرح سے کریں گے فار اگزمپل اس پورے ٹیکسٹ کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن نظر آ رہا ہے فونٹ سٹائل کا اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ پلس ایف جو کہ آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کا اگر فونٹ سٹائل چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے فونٹ سٹائل یہاں پہ موجود ہے آپ سے ایکزم میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ آپ سپیسیفک فونٹ سٹائل اپلائی کریں اور اس کا ریزلٹ شو کروائیں تو یہاں ڈیفرنٹ فونٹ سٹائل ہیں جس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں سے میں نے ایک فونٹ سٹائل یہاں پہ سیلٹ کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے فونٹ سٹائل تھا وہ اور اس کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پورے جو ٹیکسٹ کا پہلی تین لائنز ہیں میں اس کو بول کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کی پہلی لائن کو بول کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمیں زیادہ واضح طور پر دکھائی دے اسی طرح جہاں جہاں پہ آپ کے پاس چیزیں انورٹڈ کاماز میں لکھی ہوئی آ رہی ہیں اس ٹیکسٹ کو میں نے سیلٹ کیا اور اس کو میں نے یہاں سے اٹیلک کر دیا اور جہاں پہ آپ سے کوئی کوسچن کیا گیا ہے یا ہمارے پاس جو ہیڈنگز موجود ہیں اگر میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہوں تو میں اس کو انڈر لائن کر سکتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے سامنے انڈر لائن شو ہو رہی ہے اب اس کے اندر کوئی ایسا ٹیکسٹ ہے جو کہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ نہیں ہے جیسے یہ کوسچن لکھا ہوا ہے اس کو اگر میں یہاں سے کلک کر دیتا ہوں سٹرائک تھرو کہا جاتا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے اوپر اس طرح کی ایک لائن آ جائے گی یہ ٹیکس آپ کے اس میں انکلیوڈڈ نہیں ہے یا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کو سٹرائک تھرو کہا جاتا ہے انڈر لائن کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں ایک تو سمپل انڈر لائن ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی انڈر لائن کے اوپشن ہے جیسے میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ کو سیلیٹ کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاٹڈ انڈر لائن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی انڈر لائن کے اوپشن ہیں جو کہ آپ یہاں پہ کلک کر کے حاصل کر سکتے ہیں انڈر لائن کا کلر آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اس انڈرلائن کلر کو اگر میں یہاں پہ ریڈ رکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں انڈرلائن کلر یہاں پہ کیا آرہا ہے ریڈ آرہا ہے اور فردر مزید کچھ بیسک ٹیکسٹ فارمیٹنگ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہے اسے سبسکرپ کہا جاتا ہے فار ایکزمپل کہیں پہ اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ میں کوئی سبسکرپ ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اقصر اوقات جب آپ کیمسٹری کے فارمولاز لکھ رہے ہوں تو وہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے ایسے کہ کیمسٹری میں پانی کا فارمولا ہے H2O لیکن اگر ہم اس کو نارمل ٹیکسٹ میں لکھوں گا تو وہ اس طرح سے نظر آئے گا لیکن ٹیکسٹ فارمیٹنگ کا فائدہ یہ ہے یہاں پہ میں H لکھوں گا اور اس کے نیچے آپ کو ایک سبسکرپ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اب اگر میں آپ لکھتا ہوں 2 اور اس کو میں آپ پہ سیلیٹ کرتا ہوں سبسکرپ کے طور پر تو دیکھیں یہ ابھی H کے نیچے آپ کو چھوٹا سائی 2 لکھا وہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس کے نیچے جو بھی نمبر ہوتا ہے اسے سبسکرپ کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں بلکہ آپ کو یہاں سے سبسکرپ کو ڈی سیلیٹ کرنا پڑے گا پھر آپ او لکھیں گے تب آپ یہ یہاں پہ او لکھا جائے گا اب آپ دیکھیں یہ جو لکھا ہے اس کے اندر یہ H2O اس کے اندر سبسکرپ کا استعمال کیا گیا ہے اسی طرح میٹس میں اکثر اوقات آپ کو سکوئر میں ویلیوز لکھنی پڑتی ہیں جیسے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں A سکوئر تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور پھر آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے سکوئر تو دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ کو A سکوئر کے طور پہ نظر آ رہا ہے اور یہاں سے آپ اس کو ڈی سیلیٹ کر دیں گے پھر آپ آگے موو کریں گے پلس B سکوئر اور یہاں پہ آپ جو بھی ویلیو لکھیں گے وہ اس کے اوپر آ جائے گا اگر میں فار ایزمپل کیوب ڈالنا چاہتا ہوں تو کیوب کے طور پہ شو ہوگا اگر آپ B کی پاور 7 لکھنا چاہتے ہیں تو 7 کے طور پہ شو ہوگا تو یہ یہاں پہ پاور کے لیے ایکسپینٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کا سبسکرپٹ ہو گیا اور یہ آپ کا ایکسپینٹ ہو گیا اس کی شارٹ کٹ کیز بھی ہیں جو آپ اگر مائکروسوپ ورڈ پہ کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ شارٹ کٹ کیز یاد کرنے پڑیں گی ایسے سبسکرپٹ کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس ایکوال سائن اور جو آپ کے پاس یہ سپر سکرپٹ ہے جس کو ایکسپینٹ کہا جاتا ہے اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ اور پلس کا جو آپ کے پاس کی ہوتی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا مزید کچھ ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے اس طرف بڑھتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک آپشن آرہا ہے کلیر آل فارمیٹنگ فر ایکزمپل آپ نے کسی بھی ایک ٹیکسٹ پہ کوئی فارمیٹنگ اپلائی کی ہے جسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس پورے ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے کچھ فارمیٹنگ اپلائی کی تھی اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کلیر آل فارمیٹنگ تو اس میں جتنی بھی فارمیٹنگ ہم نے کی تھی وہ تمام کی تمام اس کو ریموف کر دے گا کہیں پہ آپ نے کلر چینج کیا تھا یا آپ نے انڈر لائن کیا تھا یا بولڈ کیا تھا جو ہمارے ڈاکومنٹ کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے یہ اس کو اس میں کنورٹ کر دے گا یعنی جو ہم نے اوریجنلی جو فونٹ سٹائل سیلیٹ کیا ہوا تھا یہ اس کو اس میں کنورٹ کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فارمیٹنگ یہاں پہ میں نے کی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ آکے ختم ہو گئی ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے کلیر آل ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے لیے اب چلتے ہیں باقی جو ہمارے پاس ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے اوپشنز ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک اوپشن ہوتا ہے جس میں آپ ایفیکٹس ڈالنا چاہتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میں تو آپ ڈال سکتے ہیں جیسے فارمیٹنگ ہماری جو مین ہیڈنگ ہے اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیفرنٹ ایفیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اس کو زیادہ پرومیننٹ زیادہ واضح طور پر دکھائے دیں گے جیسے کہ یہ آپ اس میں آپ دیفرنٹ قسم کی شیڈو اپلائی کر سکتے ہیں ریفلیکشن شو کروا سکتے ہیں ٹیکسٹ کا یہ دیکھیں یہ آپ کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے اس کا ایک ریفلیکشن شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کافی یہاں پہ سٹائلز ہیں جو کہ آپ یہاں پہ ٹرائ آؤٹ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس جو ہمارا ہے وہ ہے ہائیلائٹ کرنے کا جسے اکثر اوقاد ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں ہمارے نوٹس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پیسیفک ایریا کو سلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ہائیلائٹر ایک موجود ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ ٹیکسٹ ہائیلائٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک سنٹینس ہے اس کا کلر میں یہاں سے ریٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کا کلر چینج کر دیا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ فرزمپل میرے پاس یہ ایک پہلی لائن ہے اور اس کو میں ساری جو لائن لکھی ہوئی ہے اس کو میں اپر کیس میں رپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر کلک کروں گا تو دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس الفہ بیٹس تھے وہ اپر کیس میں آپ کو شہو ہو رہے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو لور کیس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لور کیس میں بھی کر سکتے ہیں سنٹینس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جملے کو سیلیکٹ کیا سنٹینس کیس پہ کلک کیا تو پہلا جو الفہ بیٹس ہوگا وہ کیپیٹل ہوگا جبکہ جو ریمیننگ الفہ بیٹس ہیں وہ سمال ہوں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے کیپیٹلائز ایچ ورڈ اور ایک اور آپ کے پاس ہوتا ہے ٹوگل کیس اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو پہلا الفہ بیٹس جو ہوگا وہ سمال ہوگا اور باقی کی جو ہوں گے وہ سارے کیپیٹل میں آپ کو شہو ہوں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ موجود ہے اس کی مدد سے آپ فونٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ فونٹ سائز ڈیکریز کر سکتے ہیں نارملی فونٹ سائز کا آپ کے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے ایسے کہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں فونٹ سائز کو اب فونٹ سائز میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنے فونٹ کو بڑھا کر کے دکھا دیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس لاس لائن ہے اس کا میں فونٹ سائز چینج کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ بڑھا ہوگیا لیکن یہ کافی زیادہ سائز اس کا بڑھ چکا ہے تو میں اس کو اپنے اکارڈنگ کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کا آپشن نظر آ رہا ہے ڈکریز فونٹ سائز کا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو دیکھیں یہ میرے اکارڈنگ ہوگا اور یہ مزید چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور یہاں سے میں اس کو انکریز کرنا چاہوں تو یہاں سے یہ انکریز کرتا چلا جائے گا تو یہ تمام بیسک فونٹ فارمیٹنگ کے آپشنز ہیں جو کہ آپ نے مائیکروسورپ ورڈ کا جو بیسک کورس ہے اس میں آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد کی جب آپ ایڈوانس کورس کی طرف جائیں گے یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے یہ ایڈوانس فونٹ سیٹنگز ہیں جس میں اور زیادہ ڈیٹیل میں آپ ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر تقریباً وہی چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایڈوانس ہیں جو کہ آپ ایڈوانس کورس میں جا کے سٹیڈی کریں گے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ٹیکسٹ فارمیٹنگ میکروسورپ ورڈ میں کس طرح سے کی جاتی ہے